ناظرین تحقیق اور مشاہدات کی دنیا کا ایک بہتی معتبر اور محترم نام جناب مصطفیٰ ہیمانی صاحب جو کہ ہیمانی ہربل گروپ آف کمپنی کے سی ای او بھی ہیں اور ان کی دن رات کی محنت کے بعد بہت مہینوں کی دن رات کی محنت کے بعد انہوں نے ایک پروڈیکٹ بنائی جو کہ ہمیں کوویڈ نائنٹین کی تمام تباکاریوں سے محفوظ رکھنے میں بہت کار آمد ثابت ہو رہی ہے اور اس پروڈیکٹ کا نام ہے سیف اینڈ پروٹیکٹیف کٹ یہ پروڈیکٹ آپ کے سامنے ہے اور یہ ہربل میڈیسن اس کو سب سے بڑا خصوصی مقام جو حاصل ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ ہنڈریٹ پرسنٹ نیچرل ہے اور خالص جڑی بوٹیوں سے بنائی گئی ہے اس میں کسی قسم کا پیزرویٹیف بھی نہیں ہے اور لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اس سے مستفید ہو رہے ہیں شفایاب ہو رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تا شفا من جانب اللہ ہوتی ہے لیکن انسان اگر شفا کے لیے کوششیں کرے تو پروردگار اپنی مہربانیوں سے ضرور نوازتا ہے تو میرے دوستوں میں اس پروٹیکٹیف کٹ کو ان باکس کرنے جا رہا ہوں تو اب آپ دیکھئے میں اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ چیزوں کے فوائد آپ کے سامنے اس کے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ پاؤچ کے اندر یہ سب چیزیں محفوظ صحیح سے رکھی گئی ہیں آپ آرام سے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس کو اپنے بیگ میں رکھیں اپنے سوٹکیس میں رکھیں سفر بے جا رہے ہیں یہ پورا پاؤچ آپ کے ساتھ باحفاظت جا سکتا ہے آرام سے کسی کسیم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا اس میں سب سے پہلے میں بات کروں گا اس گارگل آئل کی یہ جو گارگل آئل ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں میں ان کا ذکر آپ سے کر دوں دیکھئے اس میں دو چیزیں شامل ہیں تین چیزیں ایک کلاؤ آئل ہے لونگ کا تیل ہے اس میں دوسرا اس میں ونٹر گرین آئل ہے جو کہ بیکٹیریا اور وائرس کو بہت تیزی سے ہلاک کر دیتا ہے مار دیتا ہے اور اس میں جنجر آئل ہے یعنی کہ ادرک آئل اس کے بھی بڑے فائدے ہیں اور دیکھئے یہ گلے کی بلوکیج کو دور کرتا ہے جب آپ غرارے کریں گے گرم پانی میں تھوڑے سے دو ڈراب اس کے ڈالیں آپ اور دو تین ڈراب ڈالنے کے بعد آپ جب غرارے اس کے کریں گے گارگول آئل کے تو یہ آپ کے گلے کی جو بلوکیج ہے گلے کی جو سوزش ہے چھینکیں ہیں کھانسی ہے ان سب کو دور کرتا ہے اور آپ کو ان سب کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے تکلیف سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ ہے نیزل آئی نیزل ڈراب یہ نیزل ڈراب کا بھی کمال ہے یہ دو چیزوں سے بنا ہے زیتون کا تیل اس میں شامل ہے اور دوسرا ایک تیل ہے کاجو پت کا تیل کاجو پت کا تیل اور زیتون کا تیل یہ اتنے کمال کی چیزیں ہیں کہ زیتون کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں شفا ہی شفا ہے اس میں اللہ کی بڑی مہربانیاں ہیں بڑا رحم و کرم ہے اس میں تو یہ جو ڈراب ہیں یہ جو نیزل ڈراب ہیں اس کا دمال یہ ہے کہ دونوں ناک کی نتنوں میں اگر آپ ایک ایک ڈراب لیں گے صبح اور شام پہلے صبح آپ نے ایک ایک نتنے میں دونوں نتنوں میں ایک ایک ڈراب لیا اور شام کو بھی لیا تو اس کے فائدے یہ ہیں کہ آپ کے تمام نزلے کے اور زکام کے جو پرابلمز ہیں وہ یہ دور کر دیتا ہے بہت آسانی اور اگر آپ ٹرائول کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں جیسے میں نے خود بھی یہ استعمال کر کے دیکھا میں ٹرائول کرتا ہوں ریسرچ کے سلسلے میں تو ٹرائول کے وقت میں نے اس کو استعمال کیا مجھے کوویڈ نہیں تھا میں نے کوویڈ کے بغیر اس کو استعمال کیا اور جب استعمال کیا اور جب میں ٹیسٹ کرانے کوویڈ کا ٹیسٹ کرانے جب میں پہنچا تو میرا ماشاءاللہ سے نیگٹیب آیا تو اگر آپ کوویڈ کے بغیر بھی اس کو استعمال کریں گے بلکل کسی بھی قسم کا اس میں ضرر نہیں ہے کسی بھی قسم کے مزر اثرات نہیں ہے ہر قسم کے مزر اثرات سے ہر قسم کے سائیڈ افیٹ سے یہ چیزیں تمام چیزیں پاک ہیں تو اس کو آپ استعمال کریں اس کے سارے فائدے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایک ایمیون آئل ہے ایمیون آئل جو ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اس کی اسٹیم لینا پڑتی ہے ایک لیٹر پانی کو آپ اسٹیل کے بھگونے میں گرم کریں اس میں کچھ ڈراب اس کے ڈالیں اور اس اسٹیم کو پانچ سے سات منٹ آپ لیں صبح بھی ایک ٹائم لے سکتے ہیں شام کو بھی ایک ٹائم لے سکتے ہیں تو اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا سینے کی جکڑن اگر آپ کے ہے اور آپ کو چھی کے نزلہ زکام ہو رہا ہے بخار میں شدت ہے تو بخار کی شدت کو بہت جلدی ماشاءاللہ سے یہ دور کرتی ہے اور آپ کے سینے کے جکڑن کو آپ کے گلے کی تکلیف کو اور دکھن کو جو سینے میں کھانسنے میں تکلیف ہوتی ہے جب آپ کھانستے ہیں تو آپ کی پھسلیوں میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو یہ بہ آسانی دور کر دیتا ہے اچھا جی اس کے بعد ایک چیز آتی ہے ہیمانی ہربل کی بہتی خاص ٹی یعنی کہ چائے یہ چائے کی پتی عام چائے کی پتیوں جیسی نہیں ہے اس کا اپنا ایک الگ کمال ہے اپنی افادیت ہے اور بہت ہی مجرب جانی جاتی ہے یہ چائے جب آپ کوویٹ کے زمانے میں پیتے ہیں جب آپ کوویٹ کے شکار ہو جائیں اور کوویٹ کے بیماری میں گرفتار ہو جائیں تو جب اس چائے کو آپ پیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بہت جلدی ریلیو ملتا ہے کوویٹ میں بخار میں شدت آتی ہے فصلیوں میں تکلیف ہوتی ہے سانس لینے کے عمل کو مشکل بنا دیتی ہے کوویٹ نائنٹین تو یہ جو چائے ہے یہ آپ کی ان تمام تکلیفوں کو دور کر دیتی ہے بڑے کمال کی چائے ہے اچھا اس کے بعد ایک سینٹائزر ہے جو انٹی سیٹک ہے ہینڈ سینٹائزر اس کا بھی بڑا کمال ہے یہ اپنی مثال آپ ہے یہ ہاتھوں کو ڈرائی نہیں ہونے دیتا اور آپ کے ہاتھوں کو اتنا پاک صاف رکھتا ہے کہ کسی قسم کا وائرس اور کسی قسم کا بیکٹیریا آپ کے ہاتھوں کو چھو نہیں سکتا آپ کے قریب نہیں آسکتا اس کا بڑا کمال ہے پوری دنیا میں یہ تمام پروڈیکٹ بہت ہی مشہور و معروف جانی جاتی ہیں اور اس وقت دنیا کے لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور آپ سب بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھئے اور آخر میں ایک چیز اور ہے دیکھئے اس میں ماسک بھی ہے ماسک بھی ملتا ہے تمام ایسو پیس پہ ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے مارکیٹس میں جب بھی جائیں آپ ماسک لگا کے جائیں سینٹائزر کو اپنی پاکٹ میں رکھیں جیب میں رکھیں سینٹائز کرتے رہیں اپنے ہاتھوں کو تمام ایسو پیس پہ عمل کریں اپنے مخل کو صاف ستر رکھیں اپنے گھر کے ہر فرد کی حفاظت کریں اگر آپ اپنے گھر میں یہ پروڈیکٹ رکھتے ہیں تو آپ خود بھی مطمئن ہوں گے آپ کو ایک اتمنان کا احساس ہوگا آخر میں مجھ احقر الزمن کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی والسلام خداحافظ